ایم ایس کے ویدر اپ ڈیٹ سے منور سلیم کھو کر آج دھوند کی فورکاسٹ کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دھوند کے سلسلے جو آج راز سے متوقع ہیں وہ تھوڑا سا پیٹرن ایسا ہے کہ پیچس کی شکل میں ہیں پہلے سے علاقے جو ڈیلی دھوند کی لپیٹ میں آ رہے تھے ان میں دھوند کے امکانات کم ہیں اس کے علاوہ مجموعی طور پر دھوند کی شدت کم ہوگی ٹیمنگ کے حوالے سے بتا رہا ہوں شدت کم ہوگی یعنی کہ دھوند جلدی ختم ہو جائے گی سب سے پہلے آپ کو بتا دوں آج رات نوم بجے سے شکرگڑ زفروال شامپورا دھامتھال اور سامبا سیکٹر سامبا سیکٹر کی تھوڑا سا میں آپ کو نشاندہی کر دوں سامبا سیکٹر کے نزدی کی جتنے ایریاں جاتے ہیں یہاں پر زبردست دھوند متوقع ہے اس کے بعد اکثر علاقے جو ڈیلی دھوند کی لپیٹ میں آتے تھے چونڈا، بڈیانا، پسرور، احمد آباد، تلونڈی بھنڈران، کلہ کلر والا، میاولی بنگلان، وڈالا، سندھوان، دسکا یہاں پر دھوند بلکل ہلکی متوقع ہے اس کے بعد اگلے شہر کھاریاں آ گیا کھاریاں میں کچھ دیر کے لیے دھوند متوقع ہے کھاریاں کی تھوڑی سی آپ کو کچھ علاقے کچھ پیٹرن وضاعت کر دوں ٹانڈا ہو گیا کھاریاں ہو گیا یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے دھوند متوقع ہے کھاریاں کے بعد جہلم جہلم اور کھاریاں دونوں یہاں پر دھوند کے امکانات ہیں اس کے اوپر کیلہ کے کوٹلا ہو گیا دھوریاں ہو گیا چٹالا ہو گیا سنگوئی ہو گیا یہاں پر دھوند کے امکانات انتہائی کم ہیں جہلم کے بعد منڈی بہاودین یہاں پر پیچس کی شکل میں دھوند کے امکانات ہیں پوٹوہ ریجن کے ایریاجات جیسے کہ دھوڑیال ہو گیا چکوال ہو گیا پنڈوری ہو گیا کھوڑ ہو گیا پنڈی گھیب ہو گیا یہاں پر دھوند کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں چکری میں ساٹھ پرسنٹ دھوند کے امکانات ہیں تلہ گنگ میں دھوند کے امکانات چالیس پرسنٹ ہیں اس کے بعد پنڈی گھیب پنڈی گھیب کے نیچے کے جو علاقے ہیں جبا جنڈ چھب یہاں پر دھوند کے امکانات ستر فیصد ہیں زیدی ٹاؤن جو کہ منکیرہ کے ساتھ ہے وہاں پر اچھی دھوند متوقع ہے زیدی ٹاؤن کے علاقے کو انڈیکیٹ کر دوں یہاں پر اچھی دھوند متوقع ہے سرگودہ کی طرف آتے ہیں سرگودہ کا نزدیکی علاقہ چھوٹا ساہیوال یہاں پر بھی اچھی دھوند متوقع ہے اس کے ساتھ ایک اور علاقہ جسے فاروقہ کہا جاتا ہے یہاں سے ہمارے کافی سارے دوست ہیں ممبرز ہیں جو بڑے دل سے اور دل کی گہرائیوں سے ہمیں پیار کرتی ہیں یہاں پر اچھی دھوند متوقع ہے سرگودہ شہر اس کے گرد و نواب میں بھی اچھی دھوند متوقع ہے سرگودہ شہر کے نزدیکی علاقہ خوشاب خوشاب میں بھی اچھی دھوند متوقع ہے تھوڑا سا میں خوشاب کو ڈھون کے آپ کو اس کا انڈیکیٹ کر دوں مٹھا ٹوانا ہو گیا خوشاب ہو گیا جوہر آباد ہو گیا یہاں پر بھی اچھی دھوند متوقع ہے اس کے بعد ایک اور علاقہ آ جاتا ہے جھاوریاں جھاوریاں میں بھی اچھی دھوند متوقع ہے جھاوریاں کے نزدیکی علاقہ میں بھی دھوند کے امکانات ہیں لیکن یہ دو سے تین گھنٹے کے لئے موثر ہو گیا جھاوریاں کے بعد اگر ہم اپنی مومنٹ شمال کی طرف شروع کریں تو اس میں آ جاتا ہے ایم ٹو کا ایریا ایم ٹو کے ایریا میں بھلوال آ گیا سوری بھلوال آ گیا بھابرا آ گیا یہاں پر لیلہ بھروانہ آ گیا بھیرا آ گیا یہاں پر اچھی دھوند متوقع ہے میں تھوڑا سا آپ کو علاقے انڈیکیٹ کر کے بتا دیتا ہوں آج کوئی ایسی صورتحال ہے کہ علاقے مجھے بار بار نشاندہی پر بھی نہیں مل رہے یہ ایم ٹو ایریا بھیرا آ گیا لیلہ بھروانہ آ گیا اس کے بعد ہو گیا جی بھلوال سالم رینج ہے یہ سالم رینج کے ساتھ ہی علاقہ ہے بھلوال سالم یہاں پر اچھی دھوند متوقع ہے بھلوال کے بعد اگر ہم اپنی مومنٹ نیچے دائجاری رکھیں تو کوٹ مومن آ جاتا ہے کوٹ مومنٹ میں زبردست دھوند کے امکانات ہیں ایم ٹو کے ایریا میں یہ ایریا آتا ہے تو یہاں پر ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کوٹ مومنٹ میں آج شاید کوٹ مومنٹ بھلوال بھیرا بھابرا قادراباد میں دھوند کے امکانات ہونے کی وجہ سے ایم ٹو کو بند کر دیا جائے کوٹ مومنٹ کے بعد آ جاتا ہے جی پنڈی بھٹیاں پنڈی بھٹیاں کے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر دو موٹرویز آپ ملتی ہیں پنڈی بھٹیاں پر زبردست دھوند کے امکانات روشن ہیں پنڈی بھٹیاں کے بعد ہمارے علاقے اور آ جاتی ہیں جن میں سانگلہ ہل ہے سانگلہ ہل شاہہ کوٹ یہاں پر بھی زبردست دھوند متوقع ہے شاہہ کوٹ کے نزدی کی ایک علاقہ آتا ہے چک جھمرہ چک جھمرہ میں بھی اچھی دھوند کے امکانات روشن ہیں چک جھمرہ فیصل آباد کے شمال میں ایک بہت ہی مشہور شہر ہے یہاں سے ایم فور گزرتی ہے ایم فور کے اوپر بھی چک جھمرہ کے مقام پر زبردست دھوند متوقع ہے چنیوٹ آ جاتے ہیں جی چنیوٹ دریا کے کنارے ایک بہت مشہور شہر ہے یہاں پر بھی زبردست دھوند متوقع ہے چنیوٹ کے بعد اگر ہم اپنی حرکت جاری رکھیں تو جنہ والا جنہ والا فیصل آباد کے مشرق میں واقعہ ایک شہر ہے یہاں پر بھی زبردست دھوند متوقع ہے جنہ والا کے اوپر جنہ والا سے ہماری مومنٹ بچے کی کی طرف آئے گی بچے کی بالکل نزدیکی شہر ہے یہاں پر بھی زبردست دھوند متوقع ہے بچے کی بچے کی کے نزدیکی اریاجات کے اوپر اچھی دھوند متوقع ہے بچوکی کے بعد اگر ہم اپنی مومنٹ لاہور کی طرف شروع کریں تو بہریہ ٹاؤن آ جاتا ہے بہریہ ٹاؤن میں زبردست دھند متوقع ہے بہریہ ٹاؤن کے بعد لاہور سیٹی میں اچھی دھند متوقع ہے شہدرہ آ گیا لاہور کا نزدی کی ایڈجیسنٹ ایریا ہے یہاں پر بھی اچھی دھند متوقع ہے شہدرہ کے بعد لاہور پورے کو کاؤنٹ کریں گے ہم لاہور میں اچھی دھند متوقع ہے لاہور کے ساتھ ہی قریبی بارڈر ایریا ہے بیدیاں بیدیاں میں بھی اچھی دھند متوقع ہے کوٹ رادا کشن میں دھند متوقع ہے لاہور کا جنوبی شہر بہت مشہور بابا بلے شاہ کا قصور قصور میں بھی اچھی دھند متوقع ہے قصور کے بعد ہماری مومنٹ آ جاتی ہے بارڈر ایریا جات کی طرف جیسا کہ چونیا آ گیا چونیا میں بھی اچھی دھند متوقع ہے چونیا کے بعد جو ہمارا نزدیکی شہر ہے اللہ باد آ گیا کنگن پور آ گیا دپال پور بصیر پور حجرہ شاہ مکیم شیرگاڑ رینالہ خورد انڈیا پاکستان بارڈر کا یہ والا سارا ایریا جو کنگن پور بصیر پور کے درمیان آتا ہے یہاں پر اچھی دھند کے امکانات روشن ہیں اللہ باد کے ساتھ یہ اوکاڑا کے اوپر دھند کا ایک سلسلہ پیچس کی شکل میں ہم کو مل سکتا ہے اوکاڑا کے اوپر اوکاڑا کے بعد ہمارے جو شہر ہیں فیصل آباد سمندری ڈی جی کوٹ فیصل آباد میں اچھی دھند متوقع ہے ڈی جی کوٹ میں بھی سمندری میں بھی گوجرا پینسرا یہاں پر زبردست دھند کے امکانات روشن ہیں فیصل آباد کے بعد جھنگ آ گیا کیم بھروانہ آ گیا یہاں پر زبردست دھند متوقع ہے توبہ ٹیک سنگ ایم فور یہ ایم فور ہے ایم ثری یہ ایم ثری ہے ان کے درمیانی علاقہ توبہ ٹیک سنگ ہو گیا گوجرا ہو گیا ڈی جی کوٹ ہو گیا پینسرا ہو گیا یہاں پر زبردست دھند کے امکانات روشن ہیں مگر ایم فور سوری ایم ثری کے اوپر دھند کے امکانات ہیں مگر تھوڑی دیر کے لیے ہیں اب ہم اپنی حرکت انتہائی مغربی پنجاب کی طرف اگر کریں تو اس میں کچھ ایریا جات جو دھون سے متاثر ہوں گے وہاں کی سورتیال بتا دے نور پر تھال ہو گیا بکھر ہو گیا کروڑ لال عیسان ہو گیا دریاء خان ہو گیا اس کے بعد نیچے کی طرف اگر ہم اپنی حرکت کو بڑھائیں تو اس میں پاروہ پاروہ میں اچھی دھون متوقع ہے اس کے ساتھ رمک ہے یہاں پر بھی اچھی دھون متوقع ہے کروڑ لال عیسان میں لائیہ میں اچھی دھون متوقع ہے اسیری ایک عجیب قسم کی ایک بلکل سٹریٹ لائن میں دھون متوقع ہے وہ اس طرح کہ چوک آزم چوک منڈا فتے پور اس کے قریب قریب جہاں پر میں ایرو سے انڈیکیٹ کر رہا ہوں ایرو جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کی ٹیل سے لے کے ہیڈ تک یہاں پر دھون متوقع ہے فتے پور چوک آزم میں ہلکی ہلکی دھون متوقع ہوگی لیکن ایرو والی جگہ جو دوبارہ ایرو بنا رہا ہوں یہاں پر شدید قسم کی دھون متوقع ہے اب آ جاتے ہیں اس کے نزدیکی ارجات کے طرف لئیہ آگیا کوٹ ادو تونسہ یہاں پر زبردست دھون کے امکانات ہیں ڈی جی خان کی بات کی جائے تو ڈی جی خان میں اچھی دھون متوقع ہے مظفرگر شوجاباد ملتان خانگر علودے والی وسندے والی سیناما یہاں پر زبردست دھون کے امکانات ہیں جامپور جامپور میں اچھی دھون متوقع ہے راجنپور میں داجل میں علیپور میں اوچھریف میں جوتوئی میں لودرا میں زبردست دھون کے امکانات ہیں ادھری جلالپور پیر والا ایک شہر ہے یہاں پر بھی زبردست دھون کے امکانات ہیں زہر پیر میں دھون ففٹی ففٹی ہے زہر پیر ففٹی ففٹی ہے دھون کوٹ مٹھن میں بھی ففٹی ففٹی ہے رحیم یار خان سندھ پنجاب بارڈر ایریا میں ستر پرسنٹ دھون کے امکانات ہیں البتہ لیاقت پور فیروزہ ترنڈا محمد پنا یہاں پر زبردست دھون کے امکانات روشن ہیں اس کے بعد ہماری حرکت اگر بارڈر کی طرف جائے تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہاولپور میں دھون کے امکانات تقریباً ففٹی ففٹی ہیں بہاولپور کے نزدیک انڈیا پاکستان بارڈر ایریا یہاں پر اچھی دھون فورٹ آباز سے اوپر حرون آباد حاصل پور چشتیاں میلسی جہانیاں یہاں پر زبردست دھون کے امکانات ہیں بہاولنگر میں بھی اچھی دھون متوقع ہے بہاولنگر ہو گیا بورے والا ہو گیا ویہاری ہو گیا پاک پتن شریف ہو گیا منچان آباد ہو گیا یہاں پر اچھی دھون متوقع ہے سب سے اہم اور عجیب و غریب قسم کی بات یہ ہے کہ اوکارا میں تھوڑی دیر کے لئے دھون متوقع ہے مگر N5 یہ N5 ہے چیچا وطنی سائیوال اوکارا رائیونڈ لاہور ایسے جاتی ہے اوکارا میں درمیان میں تھوڑی دھون متوقع ہے اور چیچا وطنی میں تھوڑی دیر کے لئے دھون متوقع ہے باقی یہ والی ہے بیلٹ N5 کا دھون سے خالی رہے گا تو ناظرین یہ تھی دھون کی اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مزید یہ بھی بتا دیں کہ دھون کے یہ سلسلے کل صبح نو بجے اچانک ختم ہو جائیں گے میرے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے فیملی سمیت عمرے کی سعادت نصیب فرمائے شکریہ اللہ حافظ